لائک کریئے سبسکرپ کریئے بیل آئیکن دبانا بلکل نبولی ہمارے جس طریقے سے کشمیر کے اوپر اور مذہب کے اوپر میرا مسئلہ اس پر سیاست ہوتی ہے بلکل ٹوٹل سیاست ہوتی ہے اب یہ میں اس لیے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان نے بلکل ڈائیلاک بند کر دیا ہے آپ کا کیا خیال ہے ڈائیلاک بند کرنا سلوشن ہے آپ ڈائیلاک بند کر کے بیٹھے رہے ہیں مزید دس سال کے لیے آپ کہیں جی ہم نے بات نہیں کر رہی اس میں سے وینر کون ہوگا دوسرا کہ آپ دونوں ممالک کا اس وقت آپس میں ٹریڈ جو ہے it is very important it is very crucial میں بھارت میں کئی دفعہ گیا ہوں میں بلکہ ایک دو دفعہ بائی روڈ گیا ہوں جب بھارت ٹریڈ کھولا تھا دونوں سائیڈوں پہ دو دو سو تین تین سو لائنیں ہوتی تھی ٹرکوں کی آپ کی پاکستان میں اس وقت دال مہنگی ہو چکی کیونکہ آپ بھارت سے دال نہیں لے رہے ہیں تو ایک چیزیں ایک آپ سیاسی چیزوں کو اتنا آگے لے جائیں ووٹنگ کو اور ایک اجنڈے پہ خاص کر اس کو ایک جس طرح میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیں تو اس کا سلوشن تو نہیں نکلے گا نا آپ کو ڈائلہ کرنا پڑے گا آپ نے دیکھیں شباز شریف صاحب آئے ہیں اس چیز کے باوجود کہ ان کے پاس ان کے خلاف اتنی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ انہوں نے بھارت میں ٹریڈ منسٹر کو کیوں بھیجا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بیبی سٹیپس لینے پڑیں گے اس اعتماد کی فضاء کو بحال کرنے کے لیے اور میں دوسرا یہاں دوسرا کہوں گا کہ ایک سٹرونگ پاکستان آپ کون چاہیں گے کہ آپ کا پروسی ہے کہ ایسا بھوکا آدمی بیٹا ہو جو صبح شام آپ کے لیے میرا گندی چیزیں غلط چیزیں سوچ رہا ہوں کون پسند کرے گا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ ہونا میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے بھی بہت ضروری ہے to have a peaceful neighbor a prosperous neighbor at the same time تو یہ ڈائلاغ شروع کرنے پڑیں گے mistrust ہوتا رہا ہے دونوں سائیڈوں پہ دونوں سائیڈوں پہ غلطیاں چیزیں ہوتی رہی ہیں اس میں میں اب identify کئی چیزوں کو کر سکتا ہوں lately جو ہوئی پیچھلے پندرہ بیس سالوں میں لیکن یہ کہ اس کا حل صرف اور یہی ہے کہ ڈائلاغ شروع کیا جائے دونوں سائیڈوں سے baby steps لیے جائیں اور ان چیزوں کو آگے جانب آپ کو سیاست سے آگے ہو کے سوچنا ہوگا آپ کو voting سے آگے ہو کے سوچنا پڑے گا اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے major صاحب کی میں سب چیزوں سے angry کروں گا بلکہ میں اس میں تھوڑا سا add کرنا چاہوں گا کہ ہندو لفظ جو شروع ہوا ہے indus river سے شروع ہوا ہے لیکن سب سے پہلے جنہوں نے ہندو ورلڈ جیوز کیا تھا the persians آئے دے اس ایریے میں they change from sindhu to hindu because i have read the history of ashoka civilization and gupta civilization اور خاص کر indus valley ہمارے ایک افزاز آسن صاحب میں انہوں نے کتاب لکھی تھی indus saga تو اس کے اندر انہوں نے i enjoyed it very much اور i'm very much inspired by the gupta civilization and ashoka civilization جو کہ ہمارا میں سمجھتا ہوں subcontinent کا ایک چیز بلکہ اس کو پڑھانا چاہیے مزید لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ what is ashoka civilization اور گupta اور ہماری ہسٹری ہماری civilization کتنی پرانی ہے ہم نے یورپ بہت پیچھے تھا ہماری civilization سے we were very advanced and very sophisticated in history matter of fact ہڑپا اور دوسری چیزیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے ان کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور سب سے جب تک ہم نے سیاست کو سیاست نہیں سمجھنا اور جب تک ہم نے بردباری اور ان چیزوں کو نہیں آگے لانا اس region کی ترقی جو ہے وہ possible نہیں ہے ابھی تک دو چیزیں ہو رہی ہیں جو مجھے جن سے افسوس ہوتا ہے کہ چائنا کے ساتھ چائنا اس وقت we are in the same region we cannot ignore their role in it اس میں اس کا impact ہے پاکستان کے اوپر بھی اور اس کا impact ہے بھارت کے اوپر بھی لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں countries they work on towards the peace or something they should they should get out of the shadow of چین اچھا میری صاحب یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور ایک اور framework میں اور وہ یہ ہے کہ اسلام باد میں یا پاکستان میں یہ ایک تاثر ہے کہ جب سے پرائم نیسٹر موڈی آئے ہیں تو ایک اگریسیو اپروچ ہے انڈیا کے اندر let's say وہ ایک دفعہ پاکستان آئے لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں چل نہیں سکیں بھارت پاکستان کو let's say globally isolate کرنا چاہ رہا ہے فی ٹی ایف میں کرنا چاہ رہا ہے اور جگہ پر بات کرتا ہے تو وہ ایک اپروچ ہے جو یہاں پر چل گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں what should be done for the regional cooperation کیلئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی تاثر ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان سے اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے سو پاکستان کو چھوڑ دو اس کے حال پہ because this is not a good time even to trade to have economics because پاکستان is not that much connected with the world so ہم کیوں بھارت کیوں پاکستان کو space دے to connect with the world ہم بات کریں گے تو دیکھیں یہ خطہ بڑا نورمل ہے سو بھارت سمجھتا ہے کہ this is the right time to isolate پاکستان بھارت سمجھتا ہے this is the right time کہ پاکستان کو جو ہے لڑو مت لیکن ان کے لئے مسائل جو ہیں ان کو solution بھی نہ دو مسائل اگر نہیں پیدا کر لے solution بھی نہ دو so that is a one way to create challenges for پاکستان اس سارے i'm giving you a perspective that is coming from پاکستان کی طرح سے مہاپ کو perspective دینا so keeping in that mind and looking what do you think what are the prospects of the peace between both the countries and for the region also Chima sahab 3 باتیں اس میں پہلی بات تو یہ Chima sahab کی انڈیا نے پاکستان کو isolate نہیں کرا پاکستان نے خود کو isolate کرا انڈیا اس کا فائدہ اٹھایا انڈیا took advantage پاکستان isolated itself بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب سے اگر آپ سعودی عرب کی بات نہیں مانیں گے سوچتے ہیں کہ پاکستان میں ایک یہ ہے کہ سب میں آپ بتاتا ہوں اس میں thinking اور میں دونوں طرف کے لوگوں سے بات کر 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 کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پاکستان کہتا ہے پاکستان اس کی وجہ سے کوکین اور heroin اور کالشنکوف کا کلچر پاکستان میں آیا اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے پاکستان کے بریگیڈے صاحب نے لکھی ہے نمبر 3 اور نمبر 2 in the ISI at that point in time جو بھی تھے وہ بریگیڈے صاحب he used to work directly with جنرل حمید گول کے ساتھ کام کرتے تھے وہ directly انہوں نے کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے پاکستانی بریگیڈے صاحب ہیں انہوں نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ صاحب یہ 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 ہوا تھا ہمیں اتنے پیسے ملے اتنے 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 تو رہا ہے کہ coming back to india india کا یہ فیکٹر ہے کہ india جو اپنی جگہ بنا رہا ہے چیما سب دنیا میں india کیا آپ کبھی بھی دیکھئے گا ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ progress india کی بڑی فاسٹ ہے پر اگر آپ آج سے بڑی بڑی